اور چناوی موسم میں پڑے پولیس نے ایک ٹیمپو میں 138 کروڑ روپے کا سونا برامت کیا ہے یہ گولڈ کس کا ہے اس کی جانت جاری ہے تصویریں پڑے کی سہکار نگر علاقے کی ہیں ناکابندی کے دوران پولیس نے ایک ٹیمپو میں سونے کی بڑی خیب برامت کی ہے اس سونے کی قیمت قریب 138 کروڑ روپے بتائی گئی ہے گولڈ کس کا ہے اس کی جانت جاری ہے ٹیمپو مالک کے پاس اس سونے کے بارے میں بہت زیادہ جانکاری یا دستویز نہیں ہے اس سونے کی خیب کے بارے میں انکم ٹیکس کی ٹیم کو بھی سوچت کیا گیا ہے انکم ٹیکس کی ٹیم دستاویز چیکنگ کے بعد آگے کی کاروائی کرے گی مگر ٹیمپو میں سونے کی ڈیلیوری کی وجہ سے سوال اٹھ رہے ہیں ڈیوپی اکچناو کا گما سان جاری ہے اکلیش شیادم نے کہا کہ کسانوں کو سویدھا دینے میں سرکار فیل رہی ہے تو ڈیپوٹی سی ایم رجیش پاٹھٹ نے کہا کہ سبھی سیٹ اوپر بی جے پی جیت دچ کرے گی یہ سرکار تو وہ ہے جو کسان کو کھاد نہیں دے پاری ڈیوپی نہیں دے پاری مہنگے بجلی کا بلدن ہے میں آج بھی آپ سے کہہ رہا ہوں اس سرکار کے کسی بھی ذمہ دان پدادیکاری منتری آدھکاری سے پوچھو اگر تم نے بجلی کا کار کھانا اتفرس میں لگایا ہو تو بتا دیئے جو کچھ بجلی آ رہی ہے جو کچھ انفرسکچر ہے وہ اسی سمیہ کے دین ہے اسی کریل میں بتائیے کٹ پر سو ایکڑ میں منڈی بننی تھا یہاں کا لیسن یہاں کا دھان یہاں کا گیون یہاں کی سبجیاں یہاں کے آلو یہ بڑے بجار میں جا سکتا ہے یہی علاقہ ہے جو کننوش کانپور دیاز سے شروع ہو کر کے آگرہ تک ہے وہ علاقہ ہے جہاں سب سے اچھا آلو ہوتا ہے سرسا گنج آلو یہ آپ کا بلوک ہے سب سے اچھا آلو ہوتا ہے برنال تو بتائیے آلو کے لیے آپ نے کیا بزتے گی ان سبھی نوشیٹوں پر بھارتی انتہ پارٹی پرچنٹ بھومت کے ساتھ جیتے گی ابھی کٹیری نام نیشن سے ہم لوگ آ رہے ہیں اس بار انڈی گھٹھ بندن سماجوادی پارٹی بری طرح ہار کا سامنا کرے گی اور دلی میں راحل گاندھی نے آج پرجاپتی کالونی کا دورہ کیا انہوں نے ہست شلپکاروں سے دیئے اور برطن بنانے سیکھے تصویریں دلی کے اتمنگر کی ہیں راحل گاندھی آج اچانک پرجاپتی کالونی میں پہنچے انہوں نے ہست شلپکاروں سے برطن اور دیئے بنانے سیکھے ہست شلپکاروں نے کہا کہ راحل گاندھی کا اچانک آنا ان سب کے لیے سرپرائز تھا سبح چھے بجے دور بیل بجی دروازہ کھولا تو راحل گاندھی سامنے تھے سبح سبح جب راہل جی آئے تو میں نے انہوں نے گھنٹی بجایا اور میں نے گھنٹی کی آواز سن کے میں آئی نیچے دیکھے تو میرے سامنے راحل جی کھڑے دم سے سے لگے جیسے بھئی شوک سا کہ بھئی کیا ہویا انہوں نے گلے مل کے یہ کہا اب مجی میں نے کچھ کام سکنا آپ کے بارے میں بہت کچھ سن کے آئے راحل گاندھی نے شلپکاروں کے بچوں سے بھی ملاقات کی بچوں نے انہیں اپنا آرٹ ووک دکھایا بچوں نے بتایا کہ راحل گاندھی نے ان سے مندر بنانی کے علاوہ دیئے اور برطنوں کی آرٹ کے بارے میں جانکاری تھی